ماں جب سہتا کرے مدینے میں فاتمہ دو سہرا تو اس کا بیٹا حسین کربلا میں پاؤ رکھے تو شریف بنا دے لوگ کہتے ہیں کربلا میں تین دن کی بھوک اور پیاس یہ سمجھ میں نہیں آتی میں نے کہا میں سمجھاؤں گا تو آ جائے گی تین دن بھوک پیاس رہنا یہ ممکن نہیں ہے مگر حسین نے کربلا میں اعلان کیا او یزیدیا تو مجھے تین دن بھوک پیاس رکھ کے دران نہیں سکتے چونکہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے تین دن کی پرکٹس پہلے ہی کرا دی تھی کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آئے اس نے اپنے بچوں کی لاشے اٹھائی ہے بھٹیجوں کی بھائیوں کی لاشے اٹھائی ہے مگر اس کے باوجود جب وہ میدان جنگ میں آیا تو اس نے بائیس ہزار کے لشکر پر اکیلے تنے تنہا نے حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حسین شیر ہے اس شیر کا جو اللہ کا شیر ہے یہ وہی حسین ہے جسے کبھی حضور نے کاندے پہ بٹھال کے چوما تھا کبھی یہ مسجد میں نماز کی دوران آگئے تو میرے حضور نے سجدہ لمبہ کر دیا میرا حسین نہ گر جائے میرا امام تو گھوڑے سے نیچے آتے آتے ہیں میرے امام کے لب ہل رہے ہیں اور امام کرے یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا یا اللہ میرے نانا کی اب کوئی گنے گار اپنا دل تھوڑا نہ کرے اس کے لیے کل قیامت کے دن حسین ضرور اس کی شباعت کریں گے ہم فلسطینیوں کے لیے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہے مالی اپنے محبوب کے وسیلے سے سجد شہدہ کے وسیلے سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے فلسطینیوں پر کرتے ہیں داتا لاہوری لکھا ہے اگر کسی کو خدا کے خوف سے روانا نہیں آتا تو اپنی قسمت پر روئے کہ اس نے کیسی خراب دل پایا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب تک یہ ناک نہ لگے نا ناک جب تک سجدہ یہ مسئلہ سب کو پتا ہے نا ناک نہیں لگتی تو سجدہ ناک سے سجدے کا کیا تعلق ہے بھئی تعلق کیا ہے تعلق یہ ہے کہ ناک عزت کی علامت ہے لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے بھئی بڑی ناک والا ہے تو جب تک ناک رگڑے گا نہیں یعنی اپنے آپ کو جا کر کے انکساری اور آجزی کے اندر اپنی ناک کو رگڑے گا نہیں اللہ کے ساملے سلنڈر کرے گا نہیں جب تک نماز نہیں ہوگی یہ تو ظاہر کہتا ہے اور باطن یہ کہتا ہے جب تک گھمنڈ ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی یعنی اگر کسی کو گھمنڈ ہے تو نماز اس کی اس کی نماز اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ مکہ میں بال مڑھانے کا کیا مکہ بال مڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کے بال مڑھاؤ جاؤ بھئی اس کو گھماؤ بال مڑھا کے اس کی بیزتی اس کی عزت خراب اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کعبے میں وہ کہتا ہے مالک دیکھ میں نے اپنے بال بھی مڑھا دیئے ہیں اور میں تیرے شہر میں آکے گھوم بھی رہا ہوں میری کوئی عزت نہیں میں گنگار انسان میں نے اپنے بال مڑھا دیئے اے میرے رب تیرے گھر کا چکر لگانا اور اس کے بعد اپنے بالوں کو مڑھا کر اپنی آجزی کا اظہار کرنا یہ میرا کام تھا اور پھر رب تیری رحمتوں کو جوش آئے تو مجھے بخش دینا یہ تیرا کام یعنی کس نام میں آجزی ہے جو ہے بولو اور عبادت اگر آجزی نہیں لا رہی ہے کسی کی نماز اس کو گھمنٹی بنا رہی ہے تو وہ اصل میں عبادت ہے ہی نہیں نہیں سمجھ رہے بات میری بات نہیں سمجھ رہے اگر کسی سید صاحب کو اس بات کا گھمنٹ ہے کہ وہ سید صاحب ہیں تو ان کو اپنے گھمنٹ کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی ذرہ زور سے دغولو سبحان اللہ آج ہمارے غصے ناک پہ رکھے رہتے ہیں مولا علی نے آواز دی اے فلاں یہاں غلام اندر تھا لیٹا تھا آپ کا غلام خریدہ ہوا تھا نہیں آیا ان نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا فلاں یہاں آو نہیں آیا پھر آپ نے آواز دیا فلاں یہاں ہو نہیں آیا آپ نے اندر جا کے دیکھا تو لیٹا تھا آپ نے فرمایا میں آپ کو بولا رہا ہوں آئے نہیں تو حضور بڑا کام کر کے تھک کے لیٹا تھا سفر سفر میں نے سوچا کہ علی تو میرے آقا ہیں کوئی ظالم تھوڑی ہیں آپ آپ تو مجھے ماف کری دیں گے تو میں تھوڑی دیر آرام اور کرتا رہا حضرت علی بولے تم میرے بارے میں ایسا خیال کرتے ہو کہاں کہ پھر میں تمہیں صرف ماف نہیں کر رہا ہوں بلکہ آج سے آزاد کر رہا ہوں یعنی آجزی ہوگی تو آپ کا ایگو ہٹ نہیں ہوگا گمنڈی کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری عزت نہیں ہوگی اللہ والوں کو کوئی اس کا مطلب بچی سے رب مل گیا ہو یہ دنیا داری کا کیا مطلب ہے کہ جی نے میرے ہاتھ چونے کے نہیں آج تو لوگ ناراض نہیں ہو جاتے میرا استقبال نہیں ہوا اچھا جب کوئی میرا استقبال کرتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں کہاں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا جہنمی ہو یا جہنمی ہو اور یہ لوگ کیا میرے استقبال کرتے ہیں میرے جیسے خبری نہیں ہونا کیا ہے آخر کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کون کہاں جائے گا یہ دنیا اس وقت فتنے کے دور سے گزر رہی ہے اتنے طرح کے فتنے دنیا دیکھ رہی ہے ہر طرح کے فتنے اٹھائیں اس وقت نے بس ایک ہی دعا کیا کرو اے اللہ جب میں مروں میرا ایمان پر خاتمہ کرنا اور کیسا خاتمہ کہ میرے نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا ہے وضو کرنا ہے حضور کو ہر وقت بابوضور ہے نا سنت ہے بابوضور رہا کرو اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں تو حضور نے وضو کرنا چاہے سامنے پانی ہے کوئی بارہ تیرا قدم دور ہے حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے اس پانی کے جانے سے پہلے میرے سرکار نے تیمم فرمایا میں نے عرض کی آرسول اللہ پانی موجود ہے اور آپ نے تیمم یہ حکمہ سمجھ نہیں آئی حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا ہے میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا اس وجہ سے وہاں سے لے کے یہاں تک اللہ کے رسول نے وضو کیا ہے جن کو یہ بھی خبر ہے میں کم مروں گا اور آپ کم مریں گے مگر ہماری تو زندگی بغیر توبہ کریس ہو جاتے ہیں یہ بھی خبر نہیں صبح کو مر کے اٹھیں گے کے نہیں اٹھیں گے مگر کسی کو خبر نہیں اپنی موت کو یاد کرو میرے بھائیو جب تک موت کو یاد نہیں کرو گے یہ قبرستان میں مرتے ہوئے لوگ یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ روتی ہوئی عورتیں یہ شور شرابیں اگر تم کو نہ جگا سکے تو پھر تمہیں کوئی تقریر نہیں جگا سکتی اپنی موت پر غور و فکر کرو اور اپنے رف سے توبہ کیا کرو یہی دین ہے یہی ایمان ہے اگر آپ ہمارے قبلہ احسان شاکر صاحب حضور کی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے جب کسی محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گلی کے کتوں سے بھی پیار ہوتا ہے سنزور سے تو بولو یار اس کے گلی کے کونچوں سے یہ تو تیبا کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہاں پھر زابی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک جنازے کو پڑھا کے امام حسین آ رہے ہیں امام حسین آ رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسین بیٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک گزرک صحابی ان کا چہرہ سبحان اللہ میرے نبی کا صحابی نام ہے ابو حریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو حریرہ نہ دیکھا امام حسین بیٹھے ہیں تو ان کے جوتوں کو اپنے اپنے اپنی چادر سے صاف کرنے لگے حسین پیچھے ہٹے یہ آپ کیا کرتے ہیں میرے نانا کے شہابی اتنے بڑے آپ میرے پاؤں صاف کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے میرے حسین سنو جو تمہارا مرتبہ مجھے میرے آقا نے بتایا ہے اگر تمہارے جوتیوں کو سر پہ رکھوں گا پھر بھی حق نہیں ادا ہو حضرت عالی رسول مقتدہ کے یہی ہمارا دین ہے اس سے علا نئے نویل ملا اچھے نہیں ہوتے یہ جتنے نئے نکل رہے ہیں برسات کے میرے ان سے دور رہو اور یہی کہو یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے دو جہام خادمے زور سے بولو دو جہام خادمے پورا مجمع پڑھو دو جہام خادمے ان میرے گو کے چکر میں نہ پڑھو یہ جو نئے نئے برساتی میرے گو اٹھتے ہیں اور ان کو دو تین کتابیں پڑھ گئے کی بات کرتے ہیں نہ نہ ہمیں تین پرانی اچھا ہے ہمیں وہی تین اچھا ہے جو مجاہد ملت نے ہم کو سمجھایا ہے یہ تھوڑے سے بے وقوب بھی ہیں تھوڑے سے بدعمل بھی ہیں تھوڑے سے بد کردار بھی ہیں ان کی زبانیں ٹھیک نہیں ہیں اتنا برپا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت اتا فرمائے اگر آپ کہیں تو دو تین شیر میں بھی پڑھ دوں اجازت دیکھیں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا مون بن جائے ویسے سبحان اللہ کہنے سے ہماری طرف نبے نیکیاں ملتی ہیں آپ کے ایسا نہیں ہوتا ہے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ذرا زور سے تو بولو اور دیکھو یہ میں عمل بتا کے جانا ہوں بلکہ صاف اسم آن مائک بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے ظاہر اور باطن کو صاف اور پاک کرنا ہونا تو سبحان اللہ کی کسرت کرو چونکہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کو پاک کہتا تو اس کے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ہے ہی پاک مگر جب کوئی کہتا ہے بار بار نہ سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں اور فرشتوں سے کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ مجھے مالک تجھے پاک کہہ رہا ہے فرماتا ہے میں تو پاک ہوں مگر گواہ ہو جاؤں میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جب کوئی کہتا ہے اس کو سلام جب اس پر کوئی نام اس کا سلامتی والا لیتا ہے اللہ کی رحمتیں جوش آتی ہیں حضور فرماتے ہیں جس نام سے اس کو پکار ہوگے اسی نام کی برکتیں ملیں گی ہڈیوں کا درد ہو داکٹروں سے علاج کراؤ یہ اپنی جگہ بات ہے مگر میرا یہ عمل بھی دیکھ لو کہ کم سے کم ایک ہزار بار روز یا سلام پڑھا کرو یا سلام یہ جب پڑھو گے انشاءاللہ ایک مہینہ نہیں گزرے گا پرانی سے پرانی ہڈیوں کا درد دور ہو اپنی زندگیوں میں کامل کرو یہی ذکر کے لیے تو عمر میں پہتا ہوں اس کا ذکر کرو خود سے بیٹھتے چاہیے اگر آپ کہیں دو دو تین شیر پڑھ دیں دونوں ہاتھ در آگے بولو لبائک یا حسین لبائک یا حسین بین محمدی کوجہ لا حسین پڑھو میرے ساتھ دین محمدی کوجہ میرے رسول پاک کا پیارا حسین میرے رسول پاک کا اور وہ دل ہے فاطمہ کا تو جا حسین کی ہے وہو دل ہے فاطمہ کا تو جا حسین کی ہے اور مولا علی کی آنکھ کا مولا علی کی آنکھ کا جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین پڑھو میرے ساتھ شیر خدا کے گھر ہماری کی آنکھ اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین کیونکہ ہمارے سینوں میں اچھا آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی وہ کھل کے نہیں کہتا اور حسینی چھوکے نہیں کہتا اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے ارے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا اور ایک بڑا ابھی ایک رابضی آیا تھا پاکستان ہمارا بڑا شین اور اس کا نام بھی بڑے شین اور اس نے شین پڑی اعتراض اس نے کہا سنی اور شیعہ میں تین نکتوں کا پڑھا یہ کہہ کہ اس نے اپنی پبلک سے صحابہ اکرام کے خلاف نارے لگ جائے اس نے تین کا تین نکتے ہٹاؤ سنی شیعہ ایک ہو جائیں تین نکتے کون اس کا اشارہ تو حضرت دوبخر صدی حضرت عمر حضرت عثمان سنی کا جواب یہ ہے اس پاکستانی کو کہ سن یہ تین نکتے بھی تیرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں ان کا حسد اپنے سینے سے نکال تاکہ تُو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے دل لگا کے بولو پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے خوف یعظیم دیت ہو شباہ کو کس لیے ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین میں اپنی بات شروع کروں ایک کو کم کریں بھائی ٹھو ٹرے بڑھائیں اب سنیں یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اور حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا حسین خود نہیں بنتا سوچھو ہے حسین خود نہیں بنتا خدا ایک دم کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا یعنی سر کٹایا دین بچایا تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تم نے بڑی آخر میں جا کے بات کو پڑھا ہے شروع سے پڑھو حق پہلے ادا کیا ہے سیدنا مولا علی نے علی نے مدینے میں پہلے باپ ہوں نے کہا قدا کیا اور فاطمہ تزارہ نے ماہ ہوں نے کہا قدا کیا پھر حسین نے کربلا میں بیٹے ہوں نے کہا قدا کیا یزید آج بھی بنتے ہیں نوک کوشش سے اور حسین خود نہیں بنتا خدا جلی بولو حسین خود نہیں بنتا بیٹھ کے سنیں گے آپ لو بیان کروں تو ذرا مسکرا کے بولو یا حسین آج دیکھو پوری دنیا میں یزید کا نام لیوہ نہیں اور حسین کے نام لیوہ ہر جگہ موجود ہے میں جو بات آپ سے کر رہا تھا میری بات دھیان سے سنیئے آج کل خالی ذکر حسین کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو یہ بھی ضرورت ہے کہ حسین کا کردار کیا ہے اور حسین آزم امام علی مقام نے کس وجہ سے اپنی شہادت پیش کی یہ بھی آپ کو اور مجھ کو غور کر نا آخر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بربادی کی طرف تیزی سے چلتے چلے جا رہے ہیں ہمارے گھروں سے ایکو کم کرو بھائی بارش من کوئی بھیگ تو نہیں رہے اللہ کی طرف سے ہو رہی ایکو اور کم کریں بلکل کم نہ کریں تھوڑا اور کم کریں بس ہلکا سا آواز بڑھیں اور ٹریبل میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ حسین کیسے پیدا ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ان کے گھر میں میاں بی بی کا روز جھگڑا ہوتا ہے اس کے گھر میں جھگڑا لو بچے ہی پیدا ہوگا جب آپ چھوٹے سے بچے کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو اس کے ذہن پہ اتنا خراب اثر پڑتا ہے کہ اس پر ڈاکٹر نے لکھا ہے بڑے بڑے ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ بچے اثر لیتے ہیں ماں باپ کے زور سے بولنے سے بچے اکثر رونے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میاں ہوں گے جب گھروں میں حسین آزم کے غلام تب پیدا ہوں گے کہ جب ان کے گھروں میں کردار اچھا ہوگا ماں نیک ہوگی باپ نیک ہوگا ذرا غور کریں ہاں پہلے روگ رشتہ کرتے تھے تو کہتے تھے نانی تک دیکھو اب نوازی سے رشتہ کرنا ہے نانی تک دیکھو اس بالکل ٹھیک دیکھتے تھے لو اب نہیں دیکھتے اب تو پیسہ دیکھتے ہیں چاہے کتنی خراب لڑکی مل جائے چاہے کتنی بگڑی بھی لڑکی مل جائے چاہے کیسی نانی دیکھا کرو اگر نانی دیکھنی ہیں تو مکہ کی قتیجہ دل گبرا دیکھو جلی بولو مکہ کی ختیجہ دل گبرا دیکھو اور اگر ان کی بیٹی دیکھنی ہیں تو مدینہ کی فاطمہ دل زہرہ دیکھو اور اگر نواز دیکھنی ہیں تو کربلا کی زینب گبرا دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسال عزمت حسین یعنی جم نانی ٹھیک ہے پہلی آیت نازل ہوئی حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرہ والی پانچ کی پانچ آیات حضور نے کسی مرد کو نہیں سنائی توجہ ہے کسی مرد کو میری بہنیں بیٹھی ہیں اسی وجہ سے پوری تقریر ان کی نظر ہے یہی سنیں یہی عمل کریں یہی میری بہنیں سنیں ان کی نظر پر تھے انہوں نے معاذری کی ہے اب سرہ غور کرو ختیجہ تل کبرا کی بات کر رہا ہوں پہلے پانچ کی پانچ آیات جب حضور کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب پانچ کی پانچ آیات نازل ہوئی تو میرے نبی پاک نے کسی مرد کو نہیں مکہ کے کسی رشدار کو نہیں بلکہ اپنی بیبی ختیجہ تل کبرا کو سنایا جو کہ میرے نبی جانتے تھے میں ختیجہ کو قرآن سناؤں گا ختیجہ فاطمہ کو قرآن سنائیں گی اور فاطمہ پھر حسین کو سنائیں گی اور حسین پھر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کہے گا اگر نانی ختیجہ ہو اور ما فاطمہ ہوت پھر بیٹا حسین ہوتا یعنی جتنے بھی بچے بگڑ رہے پہلے ماں باپ بگڑتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا زور سے بولو سبحان اللہ یہاں سے پہلی شروعات ہے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا جہیز دینا یا نہ دینا آپ کی مرضی ہے ان کے مال میں ان کا حصہ ضرور دینا چونکہ ان کو جہیز دینا آپ کے اوپر لازم نہیں ضروری نہیں مگر ان کا حصہ داری دینا ضروری ہے میری بات سمجھ رہی ہے اللہ تبارک وطاللہ اپنا کرم کرے گا وہ چاہے گا تو بارش رکھ جائے گی وہ چاہے گا تو روک گو پہ صحیح بتاؤں اسے گنے گاروں سے بڑا سیار حضور کو بھی گنے گاروں اللہ فرماتے ہیں چاہی ذوق قفضہ شفاعت ہے تمہاری کرز لیتی ہے گناہ پرہیز داری جیسے اللہ سے مانگا کرو محبت پرستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے اس سے ٹاک کیا کرو اس سے کمیونکیشن کیا کرو اس سے باتیں کیا کرو اس سے باتیں کرو کہ تمہاری زندگی بدلے گی حضرت علی اپنے گھر میں آئے کہاں پہ آئے ایک ہم لوگ آتے ہیں اپنے گھر میں حضرت علی اپنے گھر آئے مولا علی اپنے گھر آئے کہتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی نے مجھے مسکر آکھے سلام کر دیا وہ لوگ کیا کیا جلدی بولو مسکر آکھے یہ پہلا کام کیا آج کے زمانے کی عورتیں بڑی پریشان ہیں بیچاری گھروں میں برکت نہیں گھروں ان کو چلنا تھا کیسے نہیں چلنا تھا آدمی جب گھر میں آیا تو اس کے لیے وہی بغیر دھولے وے کپڑے اور اس کے لیے وہی بغیر دھولاوا مو پرانے کپڑے اور جب آیا اور مو بنا لیا اور جھگڑا کیا اور پھر جب گاملہ بگڑا تو میاں کے پاس گئی میاں کوئی تعویز ایسا دے دو کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے لے اس کو کپڑے پہن کے نہیں دکھائے جس نے لاکے دیئے وہی تو دیکھتا اسی کے دیکھنے سے تجھے سواب بھی ملتا عورت اچھے کپڑے پہنے اللہ کو پسند ہے مگر اپنے کپڑے پہنتی ہیں اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کرنا سخت حرام اور چہنم میں لے جانے والا کام ہے اور غیر محرم کو دکھانے کے لیے شریف عورت کبیب جائے وہ میک اپنے مرد کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں میری بہنے میری بیٹیاں میاں کے دروازے پہ گئی یہاں وہاں گئی گھروں میں برکتیں نہیں مگر میں کہتا ہوں میری بیٹی میری بہن کسی میاں کے دروازے پہ مجھا ایک ہی تجھے راستہ بتا رہا ہوں کہ جب تیرا گھر میں شہر آئے تو 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 سے مسکر آکے سلام کر دیں یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے اور پورے دنیا کے میعوں کے تعویز ایک طرف اور سیدہ فاطمہ دزارہ کا طریقہ ایک طرف ہے جب شہر گھر میں آئے تو مسکر آکے اچھا اس گھر میں کتنی برکتیں ہیں جہاں میعہ بی بی آپس میں مسکر آرہے حضور نے فرمایا جو میعہ بی بی کے ترمیان میں نائی تفاقی کروائے جھکڑا کرائے اس پر لانت ہے کیا ہے بولو اب چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو ہے لڑکی کی ماں کوئی بھی ہو مولا علی فرماتے ہیں آپ لوگ بارش سے زیادہ متاثر ہو رہے تو ختم کرنوں کیا کرو بھی گیا کیا اخلاق ہے علی آئے ہے مسکرہ کے سلام کر رہی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں اندر گیا نا میرے طرف دیکھیں بیٹھ جائے آنا سے حضرت علی کہتے ہیں میں اندر گیا نا تو میری بیوی فاطمہ مجھے دیکھ رہی ہے کچھ سست ہیں کچھ پریشان ہیں چہرے پہ کوئی فکر کے اثار ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے سیدہ آپ کچھ پریشان لگتی ہیں فرمایا سیدہ نے میرے سر تاج میرے دونوں بچے بیمار ہیں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے میں نے کئی دوائیں کھلائی حضرت علی کہتے ہیں چلو پھر دعا کرتے ہیں ہج ہمارے ہاں کوئی معاملہ ہو جائے چلو اس والے میاں سے پھال خلوائیں گے اور وہ نہیں کرتے جو تمہیں کرنا چاہئے میرے نبی کی بیٹی کبھی کہیں گئی نہیں نہیں علی کہیں گئے سنو علی بولے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے میں تین روزیں شکر کے دور پہ رکھوں گا بات مولا علی نے بلکل صاف کر دی جب کوئی پریشانی آئے تو کہیں نہ جا بلکہ اپنے گھر میں روزہ رکھو نماز پڑھو نبی کی بیٹی نے مسلح بچھائے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی مزار پہ جانا ہوتا تو سب سے پہلے فاطمہ جاتی مگر فاطمہ کسی مزار پہ نہیں گئی بلکہ اپنے گھر میں انہوں نے مسلح بچھایا اور جب انہوں نے مسلح بچھایا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا میری بہنے ابھی تک جو ادھر در بہ در بہ بہ ان کے گھر بر بہ ان کے دل بر بہ ان کے شہر بر بر اس کی وجہ یہ ہے میری بہنوں نے سمجھا نہیں کہ نبی کی بیٹی نے جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے کبھی جنت کے کھانے بھیجے کبھی ان کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے کبھی جنت سے بولو کپڑے بھیجے کبھی نبی کی بیٹی نے کبھی نبی کی بیٹی نجم مانگا اللہ نے کپڑے بھیجے کبھی کھانے بھیجے اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا میں کیا ارز کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ سیدنا مولا علی نے دعا مانگی اللہ ہمارے بچوں کو شفاعت کر دے اللہ کا فضل یہ ہوا کہ علی کی دعائیں قبول ہو گئی اور جیسے دعائیں قبول ہوئی ہیں حسن بھی ٹھیک ہو گئے حسین بھی ٹھیک ہو گئے اب صبح کو سہری کے ہمارے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اتنا کھا لیتے صبح کو تھوس تھوس کے پورے دن ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے الٹی ڈکھا رہے آتی ایسا روزہ نہیں رکھا ہے اس کا پیٹی خراب ہو گیا ہے ایسا روزہ کیا روزہ ہے روزہ تو وہ ہے جو علی نے رکھا ہے بغیر سہری کے بولو تو بغیر سہری کے روزہ رکھے مولا علی کہاں چلے اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرنے کیا کرنے بولو جلدی بولو مزدوری کرنے آج کوئی مزدور کا بیٹا بڑا شرم آتا ہے کہتا ہے میرا باپ مزدور ہے میں بتاؤں گا تو میری کا کھانا کھلایا ہے وہ شرم آئے وہ جھجکے جس کے باپ نے اسے ہرام بھائی مائک کھئی کو کم کریں تھوڑا سا ہلک دل لگا کے بولیں سبحانہ آپ اس کا آواز تھوڑا سا بڑھا دیں آپ ذرا زور سے بولیں سبحانہ دل لگ رہا آپ لوگ نہیں لگ رہا علی کہاں چلیں مزدوری کرنے آج کے بعد کوئی مزدوری اس شہر سے نکلے اس گاؤں سے نکلے سینہ شنوڑا کر جائے کوئی بوجھے کیا ہوا تو تم مزدور ہے کس بات کا گھمند ہے گھمند نہیں ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں وہ ہی کام کرنے جانا ہوں جو کام کرنے مولا لی جایا کرتے تھے گھبرائے نا فکر نہ کرے شرم نہ کرے تینشن نہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو حضور نے برمایا جو مزدوری کر کے اپنے بچوں کھلائے وہ اللہ کا دوست ہے زرزور سے بولو کون ہے اللہ کا دوست ہے وہ یہ گاڑی بڑی گاڑی جاتے وقت اپنا دل تھوڑا نہ کرے بڑی گاڑیا حضور نے پسند نہیں کی ہیں حضور نے بڑے اچھے مکان پسند نہیں کی ہیں میرے نبی نے غربت کو پسند کیا پسند کیا ہے اس کو اختیار کیا ہے حضور نے اپنی مرضی سے اختیار کیا میرے نبی پاک نے میرے نبی کی بیٹی نے میرے حضرت علی پورے دن مزدوری کر کے شام کے وقت میں لوٹے ہیں علی نے دی جو نبی کی بیٹی نے چکی چلائی چکی چلانے کے بعد پھر کھانا بنانے کے بعد انزار ہو رہا ہے روزہ رکھا ہے حسن نے بھی حسین نے بھی سیدہ نے بھی علی نے بھی ازان کی آواز آئے ازان کی آواز نہیں آئی بلکہ آواز آئی میں ایک یتیم ہوں میرا باپ نہیں ہے میری ماں بھوکی ہے میں بھی بھوکا ہوں میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کہا کیا نبی کی بیٹی فاطمہ مجھے کچھ دے سکتی ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کے سامنے کھانا رکھا ہے توجہ کر نظر میری بات پر حضور کی بیٹی نے اٹھا یا لو حسن میرے بدلے کا کھانا اس غریب کو دیاؤ جس کا باپ نہیں ہے جاؤ دیاؤ علی بولے ٹھہرو میرا بھی دے کے آؤ اپنے باپ سے سیکھتا ہے آدمی اپنی ماں سے سیکھتا ہے اگر ماں باپ علی اور فاطمہ ہو تو حسین تو اپنا سر تک لٹا دیتا ہے باپ وقیل تو بیٹا باپ کنجوس تو بیٹا اب باپ ہے اگر سخی رک گئی بارے ابھی اور رکے گا اللہ اسے اپنے محبوب کا ذکر بڑی پسند ہے ذکر بھی پسند ہے ذاکر بھی پسند ہے اور سامعین بھی پسند ہے آپ یہاں آئے نہیں خدا کی قسم مدینے سے آواز آرہی ہے تم کو مدینے والے نے بلایا ہے یہ تم نے جلسہ کرایا نہیں ہے کربلا والے نے تم پر نظر کی ہے تو یہ جلسہ ہوا یہ مہربانی ہے کربلا کے دھولا کی میں بات کیا کر رہا ہوں اب کیوں ہوا حضرت علی نے ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں ہم سے گالیاں پتبیزیاں ہم اپنی بی بیوں کو مارتے ہیں بچے بھی مارتے ہیں اگر کوئی اپنی بی بی کو مارتا ہے توجہ کناظر میری بات پر یاد رکھنا بلکل دھیان سے سننا اگر کوئی بی بی کو مارتا ہے اس کا باپ بھی مارتا ہوگا تبی وہ مان نازی کا ہے اس کا باپ نہیں اس کا دادا بھی مارتا ہوگا اس کا مطلب یہ خاندانی پتتمیز ہے جو اپنی بی بی پہ ہاتھ اٹھائے یہ خاندانی بے غیرت ہے جب کوئی اپنی بی بی پہ ہاتھ اٹھائے عورت کو سمجھ لینا چاہیے اس کا باپ بھی بے قیر تھا اس کا دادا بھی بے کار تھا اور جب کوئی عورت کو عزت دے اپنی بی بی کی تکلیف وں اس کا دادا بھی اب یہاں مانا ہے کیا ہے بچے بگڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑے تھوڑے بچے یہ دت دس سال کے بچے ان کو موبائل نے انہوں پر بات کر دیا ان کی ماں نے کیا کیا جب بچے روئے ٹی بی کے سامنے بٹھا موبائل دے دیا آج کے زمانے میں آپ کو بتا رہا ہوں موبائل کی اس بیماری سے اپنے بچوں کو بچاؤ خود بھی بچو لو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے اللہ کے وانہ ہر گھر میں دس سال کے بعد ایک پاگل ہوگا ایک پاگل ایسا ہوگا جس کو صرف موبائل کی ضرورت ہوگی نہ کھانے کی طرف دھیان دے گا نہ پینے کی طرف دھیان دے گا کیونکہ موبائل ایک چھے گھنٹے سے زیادہ جو موبائل دیکھتا ہے یہ عام آدمی نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہاؤورڈ یونیورسٹی نے کہا یہ ایک بیمار ہے اس کا علاج ہونا چاہیئے یورپ میں جو تین گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر کیا جاتا ہے اپنی اس بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے کیونکہ موبائل سوچنے کی طاقہ چھل لے گا یہ نید نہیں آنے دے گا رات کو چل رہا ہے اور نید نہیں آرہی ہے بندہ کہہ رہا ہے مجھے نید نہیں آرہی نید پہلے کیوں نہیں آتی تھی پہلے کیمری یونیورسٹی نے اس بات کو اپنی سائٹ پر ڈالا کوئی بھی جا کے پڑھ لے انہوں نے کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کے روتے وقت موبائل دیتی ہیں یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ اپنے بچوں کو ٹرکس دے رہی ہیں زہد دے رہی ہیں اپنے ماں اس فری فائر کے اندر ہے اس ہی فری فائر کے اندر ہے تیرا باپ کہاں ہے اس ہی فری فائر کے اندر ہے وہ بچہ پاگل ہو گیا پانس سال کا بچہ ماں آگے بڑھ کہہ رہی ہے میرے لڑھ لے تو میرا اکیلا بیٹھا ہے میں تیری ماں ہوں وہ فری فائر کے اندر ہے جو پبجی کے اندر ہے او میرے بھائی او میری بہن میں تجھ سے کہتا ہوں میری بیٹی آج رونے لگی تُو نے پانس سال کے بچے کو موائل دیا اور اس کا اثر کیا ہوا اس کا دماغ اس کو برداشت نہ کر پایا میری بہن بدل اس اپنے مزور ہیں ایک ذرا روایث سے اندازہ کیجئے گا ہمارے ایمانوں میں اور صحابہ اگرام کے ایمانوں میں کتنا فرق ہے کتنا ان دونوں میں تضاد ہے کہ صحابہ یہ اس کا نام ہے اتوہ بن غزوان وہ تلوار چلا رہا ہے تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی آنکھ میں اپنی ماری تلوار اور آنکھ کا گلہ اس کی نوک سے نکال کے نیچے پھیک دیا حضرت ابو موسی شریح آگے بڑے یار تُو نے یہ کیا کیا یہ تُو نے باغل لوگ تجھے کہہ رہے کہ میں نے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا ہے کہ پھر کہ ایک عورت پر نظر پڑ گئی کہ پھر کہ مجھے نبی کی حدیث یاد آئی جو بد نگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی آنکھ ڈالے گا تو میں نے سوچا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میں نے ایک لڑکی پر نظر ڈالی میں نے اپنے نبی کی حدیث یاد آئی میرے نبی جو کہتے ہیں وہ حق ہے ان ہو اللہ جیسے میں جہنم میں نہ جاؤں تو میں نے ایک آنکھ نکال دی ابو موسیٰ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا ابو موسیٰ شریع نے سینے سے لگایا کہ اللہ تجھے معاف ضرور کرے گا کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے جو خون کے لوٹھرے گرتے تھے اس سے میرا پورا کاندھا بلکل جائے سرخ ہو گیا اور اس کی ایک آنکھ سے آنسو کے رہے تھے وہ بھی مسلمان تھا اور ہم بھی مسلمان ہیں وہ صحابی تھا ہم کیسے خراب ہیں کہ تین تین گھنٹے اسٹاگرام پہ موبائل پہ سویب کر کے ہم نے اسٹار ویڈیو ہٹائی اور پرہنہ لڑکیاں آئیں آدھے آدھے کپڑوں میں لڑکیاں آئیں ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا جس حال میں جو مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا ایک لڑکے کا انتقال ہوا اس کا سر نیچے کو پورا ٹرک نے کچل دیا جو کہ وہ کانوں میں آئی ائرپورٹ لگا کے تھا اس کا جو سر تھا وہ پل پکھرا ہوا پڑھ تھا زمین پر اور اس کا بھیجا وہ رہ گیا جب وہ گھر میں آیا تو اس کی ماں رونے لگی یہ میرا بیٹا نہیں اس کی آنکھ کہاں ہیں لوگ دیکھتے تھے گھر سے نکلا تھا کس کو پتا تھا کہ ابھی اس کا سری ختم ہو جائے گا اٹھارہ سال کا لڑکا ابھی میں نے تقریبا یہ چوبیس یا پچیس جن جولائی کو میں نے ایک تقریر کی یہ بکارو اسٹیل سٹی میں وہاں ایک لڑکے کے انتقال پہ اس کے دوستوں نے چالیس میں پروگرام کریا تھا انہوں نے کہا ہمارا بیٹ ہمارا جو دوست تھا وہ گھر سے نکلا تھا اور موٹر بائک پہ جارا تھا وہ اس کے کان میں کچھ لگا تھا وہ سنتا با جارا تھا ایسا مرا اکیلا ماں باپ کا بیٹا ختم ہو گیا اس کا جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچے کے لئے پاگل ہو گئے نوجوانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا ایسی دی گئی یہ نہیں یہ آنکھیں تیری اپنی ہیں نہیں میرے بھائی یہ تیری آنکھیں نہیں اللہ کی امانت ہیں کل قیامت کے دن اگر ان آنکھوں نے بول کہ یہ کہہ دیا اللہ کے سامنے مالک یہ تیری تُو نے اس کو آنکھیں دیتی اپنا ماباب کا چہرہ دیکھنے کے لیے روزہ رسول دیکھنے کے لیے یا تُو نے اپنے دیدار کے لیے آنکھیں دیکھی مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھی بے ہدا بیکار سی گندی تصویریں دیکھی تو کیا ہوگا اچھا تُو اور میں کل مرا اور میری اور آپ سب کی یہ خواہش ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا مگر میرے دوست ایک بار سوچ جبار تُو قبر میں گیا اور جیسی حضور آئے تو فرشتے نے کہا اوہ نظر ذرا نیچے کر لے یہ نبی ہیں نبی اللہ کے رسول ہیں تُو ابھی گندی تصویر دیکھے آئے تیری آنکھیں اس لائق نہیں کہ نبی کو دیکھ سکے بول اس وقت کیا ہوگا میرے نوجوان بربادی کی طرف میری بہنے جا رہی ہیں میرے بیٹے بھی بربادی کی طرف جا رہے ہیں کس کی بیٹی کس وقت فیس بک پہ آ کر کہ اپنے جسم کو ظاہر کر دے یا اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھ جب ماں کے اندر سہیا نکل جائے گی تو بچے کیا حیادار پیدا ہو سکتے بولو یہ کوئی تقریر کی بات نہیں بتاؤ ماں اگر ناچ کرے گی بی جے ڈانس کرے گی اگر ماں بنائے گی ریل اور نیل پر ناچے گی تو کیا اس کے بچے نیک بن سکتے ہرگز نہیں بن سکتے میرے دوستو میرے بھائیو آج نہیں تو کل تم کو اور مجھ کو سب کو مرنا ہے میری بہنو دلی میں ایک عورت ہے بدائیوں سے ہجرت کر کے وہ رات کے وقت میں رو رہی ہے اس کا بچہ اٹھتا ہے اس کے بچے کی سات سال کی عمر ہے اپنی ماں کی کل قیم کل میں مروں گی تو قبر میں جاؤں گی آج تو عورتوں کو ذرا سے کوکروز سے ڈر لگتا ہے میری بہنوں کو بچوں سے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے نہیں نٹی وہ عورت کہہ لگی میرے بیٹے کل کو جب میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ کے اوپر آج تو میں نے ہٹا دی چھک لی کل کو میرے اوپر امجی وہ بکیڑے آئیں گے میں قبر میں جاؤں گی اوپر سے تخت لگائیں گے اوپر سے مٹی ڈال کے مجھے دفن کر دیں گے میرے لال بس کسی قبر کی خوف ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا یہ جو سن رہے ہیں سب کو موت آئے گی افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں سب جانے والا ایک دن میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی اوپر سے تخت دگا کے میرے سارے عزیز میری ساری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی میں اپنے عمال کے ساتھ بالقبر میں ہوں گا اپنی قبر میں ہوں گا میرے دوست میرے بھائی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تجھ کو در نہیں لگتا تُو نے مرتے بھی لوگ نہیں دیکھے تُو نے ہنگام نہیں دیکھے میرے نبی فرماتے میری نظر میں سب سے خطرنان جگہ قبر ہے قبر اگر جانوروں کو پتہ چل جائے ان کو مننا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور نہیں ملے گا آ میرے دوست اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے کہہ مالک پڑی خطائے ہو گئی دنیا میں آکے میں پاگل ہو گیا تجھے چھوڑ کے تیری آیات کو چھوڑ کے تیرے ذکر کو چھوڑ کے تجھے چھوڑ کے میرا دل برباد ہوگیا مالک میرا دل خبراتا ہے موبائل سے لے میں موبائل پھیک رہا ہوں لے میرے رب یہ میں گندی عادتیں پھیک رہا ہوں اے میرے قریب مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے عورت رو کے کہتی ہے میرے لال آج تو میں نے یہ ہٹا دی کل میری قبر میں کیا ہوگا تو بچہ رو کے بولا میری ماں تو تو پڑی ہے میں چھوٹا ہوں میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا تو پھر ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تو سجدے میں جا بیٹے یہ یتیم بچہ ہے میں اس کی بیوہ ماں ہوں اے میرے رب یہ 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 تک آگیا اس کو قبول کر لے ماں رونے لگی ماں روتے 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 بیٹے کا بھی دل اللہ کی یاد میں لگ گیا بیٹا روز روتا تھا یہ تک جمان ہو گیا ماں بیٹے کا شہزادیوں کی قبروں کے نشان تم کو نہیں ملیں مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار تین بھی کا زمین میں بنا ہوا ہے اس کا نام سیدہ زلیخہ المارو مائی صاحبہ ہے اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں بنا ہوا ہے سنو اس کے ماں کے مزار پہ ہر مدین محبوب بیل آئی ہے جب ماں دلی میں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دیتا ہے ماں جب کی چوچہ والے کی سجدہ کرے تو پھر مغتوم اشرف کی چوچہ کو شریف بنا دے ماں جب سجدہ کرے کلیر والے کی تو سابر کلیر میں پاؤں رکھے اس کو شریف بنا دے ماں جب سجدہ کرے کی لان میں تو اس کا بیٹا عبدال قادر بغداد میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے اور ماں جب سجدہ کرے مدینے میں فاتما دو سہرا تو اس کا بیٹا حسین کربلا میں پاؤں رکھے تو شریف بنا دے حسین بنتا نہیں خدا یعنی بولو خدا آج میری بہنیں اتنا سا مجھ سے وعدہ کر لیں میرے نبی فرماتے جو رات کو قرآن پڑے اس کے گھر میں ایسے فرشتے آتے فجر میں جو قرآن پڑے کہ آسمان سے زمین تک فرشتے ہو جاتے میری بہنیں آج سے اپنے بچے کو اٹھاؤں گی اور قرآن سناؤں گی پڑھاؤں گی پھر دیکھو تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے بلکہ تمہاری عزت کریں گے کہاں گیا وہ قرآن جس قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے شہادت دی ہے آج اس قرآن کو صرف اور صرف مرنے کے وقت پہ یاد آتا سنو میں کیا کہہ رہا تھا حسین خود نہیں بنتا خدا کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ بناتا ماں اگر اپنی مرضی سے اپنے باپ والا اپشن ہوتا تو غریبوں گھر پیدا ہوتا کوئی اڈانی گھر پیدا ہوتا ہم مانی گھر لوگ بن کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ اپنی مرضی سے اپنی ماں اپنی بہن اپنا بھائی اسی بجے سے کسی کا بھائی ٹھیک ہے بہن ٹھیک نہیں مہ ٹھیک نہیں نانا ٹھیک ہے نانی ٹھیک نہیں مگر کائنات میں اکیلا میرا حسین ہے جدر سے دیکھ اللہ جوا بھائی اللہ نے اس کو بھائی حسن دیا جو سارے جنتی جوانوں کا سردار ہے بہن زینب دی جو سا اپنی زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے اللہ نے اس کو باپ علی دیا جو ولیوں کا سردار ہے ماں فاطمہ دوزہرہ اتا کی جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اس کی نانی قتیجہ امہاد المومنین کی سردارہ ہے اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا بولو نانا دوسرے دن مولا علی پھر مزدوری کر کے شام کو لے کر کے آئے کھانا دوسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا گیا تو کھانا جب لائے تو حضرت علی تو سیدہ نے چکی چلائی کیا چلائی بولو اور روٹی بنائی کھانا رکھا آواز آ رہی ہے سبحان اللہ تو بولو یا میرے نبی کے گھر والوں کی شان سبحان اللہ آواز آ رہی ہے میں ایک مسکین ہوں میرے بچے بھوکے ہیں کیا میں آپ کچھ دے سکتی ہیں کسی نے کچھ نہیں دیا آپ کے دروازے پہ آیا ہوں خاتون جنت نے اٹھایا کھانا حسن نے اٹھایا کھانا حسین نے اٹھایا کھانا سب نے دے دیا تیسرے دن مولا علی کہتے ہیں میں تیسرے دن پھر گیا پھر روزے رکھے اور روزہ پانی سے تیسرا روزہ آپ بھی روزہ رکھتے ہو ایک روزے کے بعد ہمیں افطار نہ ملے ہم تو افطار پہ لڑتے ہیں یہ میں کھاؤں گا وہ اس کو سننا آسان ہے اس کو سوچنا بڑا مشکل ہے کہ جب تیسرے دن علی نے روزہ رکھا ہوگا اور وہ بھی پانی سے اور پھر گھر سے نکلے ہوں گے بچوں کو دیکھ کے کہ آج تیسرے دن میرے بچوں کا روزہ ہے اور علی جب لے کے آئے ہیں جو تیاری ہوئی گھر پہ دوپیر کے وقت میں پھر حضور کی وہ پیاری بیٹی خاتون جنت آج تو سب کی بیٹیاں پریشان نظر آتی ہیں مگر کہیں نہیں پڑا ہوگا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی پریشان ہے کہیں نہیں سنا ہوگا حضور کی بیٹی نے کہا اب بھا میں پریشان ہوں نہیں نہیں حضور نے جب ایک دن دیکھا تو اپنے ہاتھوں کے نبی کی بیٹی زخم چھپا رہی تھی حضور نے فرمایا فاطمہ زخم نہ چھپا میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے میری فاطمہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی آج جب اپنے گھر سے کوئے سے پانی نکالا ہوگا اور کوئے سے پانی نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد کھانا تیار کیا ہوگا اچھا ایک حدیث سناتا ہوں حضرت علی کہتے ہیں یہ حدیث میں نے رمضان کے مہینے میں حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے پڑی تھی اکیس رمضان کو حضرت علی کی شہدت والے دن کہتے ہیں مولا علی میں اپنے گھر آیا میری بیبی نے مجھے سلام کیا میں اندر گیا پندرہ دن کے بعد عوازی فاطمہ کھانا لائیں آواز نہیں انہوں پانی دیا میں نے کہا پیاس نہیں لگی مجھے انہوں نے کیا پیش کیا پانی اپنی نبی کی بیٹی سے پیار کرو محبت کرو فاطمہ سے خاتون جنت سے پانی دے دیا حضرت علی نے کہا پانی نہیں بھوک لگی ہے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اندر چلی گئی فاطمہ کھانا لائیں نہیں آئی پھر میں نے آواز دی سیدہ کھانا لائیں پھر نہیں آئی پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لائے اندر سے رونے کی آواز آئی کہتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مقدار کی بیٹی وہ رو رہی ہے چہرہ بھیگا ہوا ہے سو سے میں نے کہا کیا ہوا لیکن آپ پہ قربان جاؤں اے صدیق کی بیٹی صدیقہ اگر آپ نہ ہوتی تو کون بتاتا فاطمہ کیسی ہے کیونکہ کوئی ذاوی تھوڑی بتائے گا کوئی مرد ان کو تھوڑی دیکھے گا ان کا حال تو یہ ہے ایک دن حضور نے فرمایا فاطمہ تم نے چاند دیکھا آپ نے کہا نہیں کل کوئی دے میری بیٹی چاند نہیں دیکھا اب با میں نے نہیں دیکھا کیوں کہ جس چاند پہ غیر مردوں کی نظر پڑی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے میرا امام بولا جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں تھا سیدہ زہرہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر فاطمہ کو دیکھا تو پھر میں نے وہ رونے لگی میں نے کہا اب آپ کیوں روئی کہلے کہ آپ چلے گئے تھے میرے اببہ کے گھر میں سولہ دن سے چولا نہیں جلا حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے حضور کا نام سنا سرکار کی میں نے بھوک سنی اپنے بچوں پہ نہیں ترپا مگر حضور کا سن کے طلب گیا کہتے ہیں میں گیا اور جا کر کے میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو یہودی نے کہا ایک خجور دوں گا اگر ایک ڈول نکالو گے کہتے ہیں میں نے ست سرہ ڈول لکالے اور میں خود بھی بھوکا تھا مگر میں نے چکے تک نہیں دیکھی ہاتھ پہ لے کے آیا سرکار کی بارگاہ میں حضور قبول فرمائے میرے غلام کا توفہ سرکار نے فرمائے علی خیریت سے آئے جی حضور آ گیا کہ پھر کیا لائے ہو کہ حضور یہ کھجور ہے میرے آقا سب جانتے ہیں پھر بھی کہا علی حسن بھوکے ہیں حسین بھوکے ہیں تمہاری بی بھوکی ہیں بچے بھوکے ہیں ان کو لے کے نہیں گئے حضرت علی کہتے ہیں میں پھوٹ پھوٹ کے رویا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی بی بی سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اے اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اللہ اکبر کہتے ہیں پھر حضور میرے گھر گئے اور کھجور کی گھٹلیوں میں سے آپ نے گھٹلی نکالی اور ایک کھجور حسن کے موں میں جیسی دی حسن روئے سیدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا فرمایا نا میری فاطمہ یہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے آخرت ہے یہ دنیا چھوٹی ہے حضرت علیہ کہتے ہیں تیسرے دن میں لے کر کے آیا کھانا اور تیسرے دن وہ کھانا بنا انزار ہو رہا ہے ازان کی آواز آ جائے نبی کی بیٹی کے سامنے ان کے دونوں بیٹے بیٹے ہیں اور دونوں کی رنگ پھیلے ہو گئے ہیں آج اور علی اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ازان کی آواز آ جائے مگر ازان کی آواز تو نہیں آئی حضور کی تین دن کی روزدار بیٹی نے چکی چلا کے کھانا بھی تیار کر لیا ازان کی آواز آ جائے مگر ازان کی آواز سے پہلے غیر مسلم کی آواز آئی وہ کہتا ہے میں ایک قیدی ہوں اسیر ہوں کیا مجھے کچھ دیں گی کہیں کسی نے کچھ نہیں دیا سب دروازوں سے خالی آ گیا فاطمہ زہرہ کے دروازے سے سنائے کوئی خالی نہیں جاتا کیا کوئی دیں گی ایک دم اٹھایا علی نے بھی اٹھایا حسن نے بھی اٹھایا حسین نے بھی اٹھایا دے دیا اور جب وہ دے دیا خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے پھر میرے نبی پاک ازان کی آواز آئی پانی پیا اور علی جب دونوں بچوں کو لے کے گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے پانچ سال کی عمر زیادہ نہیں اس سے اور اتنی تقریبا عمر ہے دونوں بچے کانپ رہے اور دونوں کے رنگ پیلے ہو رہے ہیں حضور نے دونوں کو اپنی گوت میں اٹھایا کہا میرے بیٹو اللہ نے تمہاری دعوت کو بڑا پسند کیا ہے میری بیٹی فاطمہ کے کھلانے کو میرے علی کرے کھلانے کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے قرآن میں اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور یہ فرمان سنایا ہے وَيُتْعِمُونَتْتْوَامَا ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ وَيُتْعِمُونَتْتْوَامَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَ وَيُتِيمَ وَأَسِیرَ یعنی نبی کی بیٹی کھلائے اور اللہ کو پسند کرے اللہ اسے قرآن میں بیان کرے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے لوگ کہتے ہیں کربلا میں تین دن کی بھوک اور پیاس یہ سمجھ میں نہیں آتی میں نے کہا میں سمجھاؤں گا تو آ جائے گی تین دن بھوک پیاس رہنا یہ ممکن نہیں ہے مگر حسین نے کربلا میں اعلان کیا اوہ یزیدیا تم مجھے تین دن بھوکا پیاسا رکھ کے درا نہیں سکتے چونکہ میرے ماں باپ نے بچ پن میں مجھے تین دن کی پریکٹس پہلے ہی کرا دی تھی کربلا اگر حضور کی عادیث نہ ہوتی نا تو کچھ لوگ تو یہی انکار کر دیتے ہیں کہ کربلا میں حسین شہید ہی نہیں ہے ایسا دور چل رہا ہے پہلے غیر کرتے تھے اب اپنے لوگوں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نہ وہ عالی حضرت کو پڑھیں گے نہ علمہ حسن کو پڑھیں گے نہ رئیس القلم کو وہ پڑھیں گے جو ان کی طبیعت ہوگی وہی کہیں گے حسین کرولا میں گئے کہاں گئے بولو بیان کروں تھوڑا ساتھ دل لگ رہا اب لوگوں نہیں پروزم حضرت کے ساتھ پانچ منٹ آرٹھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کی عطا کرنا ہے وقت میرے پاس نہیں ہے بیان نہیں کر سکتے مگر اتنا کہتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں دیکھو حسین کو بھولنا نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے میرے سرکار نے جو میری اولاد سے محبت کرے گا سبحان اللہ وہ اگر مر جائے تو وہ شہید ہے شہید زور سے بولو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آخری جو بات بتا رہا ہوں سب شہید ہو گئے نا اکلے امام رہ گئے آپ جب نکلے نا تو حسین کوئی جڑتے پہ نہیں نکلے کوئی کامپ نہیں رہتے نہیں نہیں حسین حسین نے پہلے اپنے اببہ کا جبہ پہنا ہے اپنے نانا کا امامہ بانا ہے ہاتھ میں تلوار بھی نانا والی لی ہے اور جب نکلے نا امام شہید کہتا ہے کچھ کلاہی پہ نجاب اس میں دھراہی کیا ہے اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے حسین چلے ہیں کربلا کے میدان میں ایک یزیدی لکھتا ہے میں یزیدی ہوں حسین کی مخالفت میں میں لڑا ہوں جنگ مگر یہ بات کہتے ہیں مجھے ذرا سی بھی ہچکچاٹ نہیں کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آئے بھوکا پیاسا تین دن کا حسین اس نے اپنے بچوں کی لاشے اٹھائی ہے بھتیجوں کی بھائیوں کی لاشے اٹھائی ہے مگر اس کے باوجود جب وہ میدان جنگ میں آیا تو اس نے بائیس ہزار کے لشکر پر اکیلے تنہ تنہا نے حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حسین شہر ہے اس شہر کا جو اللہ کا شہر ہے نارے تقدیر نارے رسال عزمت حسین عزمت حسین شہدہ کربلا سبحان اللہ عبیداللہ بن زیاد نے یہ کہا یہ کہا یزید سے مجھے اور پہنچ چاہیئے اس نے کہا رہے کافی تو ہیں بہتر کے لیے میں نے دس ہزار بھیج دی ہے تیرا دماغ صحیح ہے تو میں کہتا ہوں یزید کا ہی دماغ کب صحیح ہے ورنہ بہتر کے لیے دس ہزار تھوڑی بھیجتا مگر اس کو بھی خبر تھی عبیداللہ بن زیاد بھی جانتا تھا اس نے کہا اور چاہیئے مجھے لشکر کا کیوں بہتری تو ہیں عبیداللہ بن زیاد نے لکھا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تو نے بہتر دیکھے مگر یہ نہیں دیکھا علی کے پوتے کتنے ہیں اور علی کے بیٹے کتنے ہیں اگر وہ ایک ساتھ آگئے تو پچاس ہزار پہ بھاری پڑ جائیں گے اچھا حسین کی تلوار ہاتھ میں کس کی تلوار ہے حضور کی حضور نے علی کو دی ہے علی نے حسین کو دی ہے اور حسین کی وہی تلوار امام زینوالد عابدین کے پاس آئی یہی تلوار اب تلوار کے سامنے کوئی چکنے کے لیے تیار اب جب انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے تیر مارے یہاں پہ کوئی غیرت مند بھائی بیٹھا ہو شوہر سنے میری بات انہوں نے جب تیر مارے نا ایک تیر جب امام کے پہلا لگا تو آپ پلٹ کے آئے اور خیمے کے طرف جا کے بولے زینب کیا تم روئی تھی سیدہ زینب نے کہا ہاں میرے بھائی آپ صرف بچپن آپ کے ساتھ گزرا آپ میرے بھائی ہیں میں نے مکہ مدینہ چھوڑا آپ کے ساتھ آئی مدینہ سب شہید ہو رہے تھے آپ تھے اب جب آپ کے تیر لگا ہے تو میرے بھائی ہیں آپ تو میں تھوڑا سا برداشت نے کر پائی ایک آہاں نکل گئی حسین نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میری زینب تو میری پیاری بہن ہے قیامت تک جب بہنوں کی بات آئے گی تو لوگ تیرا نام لیا کریں گے ایسی بفا کوئی اپنی بہن بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتی تو نے اپنا گھر دیا اپنے بچے بھی خربان کر دیئے میری بہن زینب مگر سنو میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں ابھی تو صرف میرے ایک تیر لگا ہے تھوڑی دیر کے بعد میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے میری زینب میری بہن رونا نہیں چیخنا نہیں چلانا نہیں نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی حسین نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کی بہن کی آواز یزیدی سنیں تو آج ہماری کس بات کے حسینی ہیں حسین کے ایک تیر لگا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں پردے میں رہو آج ہماری غیرتیں برباد ہو گئیں ہم پردہ ہمارے یہاں سے اٹھتا چلا گیا حسین پھر چلے تو کوئی رویا نہیں فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدھار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہلِ بیعت ہونے کرتی ہیں اروسانِ شہادت کا سگھار خوبرو دولہ بنا ہیں ہر جوانِ اہلِ بیعت اور اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیعت میرا امام مجھ سے میرے حسین کہنا پوچھ ہوسلا جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین میرا امام آگے بڑھا امام کے جب تلوار سے وہ لوگ نہ جیت پائے تو ان پوچھ دلوں نے تیر مارے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مجھے بات بتاؤ ایک انسان نشانہ ہو اور بیس ہزار لوگ تیر مارے تو کتنے تیر ہوں گے اور کہاں کہاں لگیں گے تو یہ کون حسین ہے ایک دن رو رہتے ہیں مدینے میں میرے نبی نے پوچھا فاطمہ حسین کیوں روتے ہیں عرض کی ابباجان حسین کوئی پریشان کر رہتے ہیں میں نے ڈاٹ دیا نہیں نہیں میری بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رولایا کرو اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے آج حسین کے اوپر اتنے تیر لگے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں نیزے نہ لگے ہوں کوئی اس کو تصبر ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے تیر لگے تھے پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں میرے امام کے تیر اور زخم نہ ہو یہ وہی حسین ہے جسے کبھی حضور نے کاندے پہ بٹھال کے چوما تھا کبھی یہ مسجد میں نماز کی طوران آگئے تو میرے حضور نے سجدہ لمبہ کر دیا میرا حسین نہ گر جائے اللہ نے بھی فرمایا محبوب آپ سجدہ کو لمبہ کریں یہ آج حسین گھوڑے سے نیچے کو آ رہے ہیں یعنی گھوڑے سے نیچے کو کننے والے پورے جسم پر تیر ہی تیر ہیں امام جب نیچے کو آتا ہے میرا امام تو گھوڑے سے نیچے آتے آتے ہیں میرے امام کے لب ہل رہے ہیں اور امام کرے یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا یا اللہ میرے نانا کی اب کوئی گنے گار اپنا دل تھوڑا نہ کرے اس کے لیے کل قیامت کے دن حسین ضرور اس کی شفاعت کریں گے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے میرا امام پھر سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جب جاتا ہے تو میرا امام سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مالک میرے بھائی میرے بھتیجے میرے بھانجے سب شہید ہوئے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں مگر حسین تُس سے راضی ہے حسین تُو کیا حسین سے راضی ہے اس نباسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے سجدہ تو سب نے کیا حسین مگر تیرا الگ انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ایسے سجدہ کون کر پہے گا ادھر میاں پر باطل لشکر کھڑا ہے ادھر لشکر پر ادھر دلواریں چل رہی ہیں ادھر سر سر شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینِ کربلہ اس سان کا شجدہ کھیل نہیں مگر یہ ان سجدوں کا یہ ان سجدوں کا دیواجہ ہے یہ ان سجدوں کا آخر ہے حسین حسین آخری نہیں ہے حسین وہ حسین ہے جس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے اگر کسی کو علی کے سجدے کی جھلک دیکھنی ہے حسین میں دیکھو اگر فاطمہ کے سجدے کی جھلک دیکھنی ہے حسین میں دیکھو اگر نانا کے سجدے کی جھلک دیکھنی ہے حسین میں دیکھو حسین نے سجدہ کیا ہے اور بتایا ہے چاہے کچھ ہو جائے مگر نماز نہیں جانی چاہیے نماز وہ ہے یہ جن سے زیادہ عزیز ہے آج کے نوجوان اگر اس بات کی قسم کھائیں کہ آج کے بعد ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی مسلح بچیں گے ہم مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھیں گے ہم روڈوں پر بھی نمازیں پڑھیں گے ہم موٹر بائک کو روک کر کے اس کے پیچھے مسلح رکھ کے اور پھر وہی پہ کہیں بھی نل پہ بضو بنا کے بھی سڑک کے قریم میں گلاس پہ بچھا کے اپنا رمال اور نماز جب پڑھیں گے اور جب ہم نماز پڑھتے ہوں گے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ وہی حسین کا غلام ہے جس نے کربلا میں نماز پڑھی تھی یہ حسین کا غلام میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرا وقت ہوگا مگر ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی دیکھو چار مہینے پانچ مہینہ چل رہا ہے میں نے اپنی ماں کو قبر میں رکھا ہے اپنی ماں اگر تمہاری زندہ ہے نا تو اس کی قدر کرو پھر ملے گی نہیں ماں ایک بار چلی جائے نا تو خواب میں بھی نہیں آتی ہے مشکل سے ہی آتی ہے باپ اگر ہے اس کی قدر کرو باپ باپ محبت کرو سب کو مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے آؤ اس مرنے سے پہلے اپنے رب سے کہیں مالک بڑی خطہیں کر لیں تو ہم پہ کرم کر دے مہربانی کر دے وہ بڑا خضل کرنے والا ہے میری بہنیں آج سے بے پردگی سے توبہ کر کہ بے پردہ عورت پہ اللہ کی لانت ہے اور ایسی لانت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جس پہ لانت بھیجے اس کی ساتھ نسلوں تک اثر رہتا ہے کتنی نسلوں تک بلو میری بہنیں آج سے قرآن کھولیں قرآن پڑھیں نماز کی پاوت بن جائیں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے دوستو اپنے رب سے کہیں مالک ہم بڑے گنے گار ہیں ہم نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا ہمیں توبہ کی توفیق اتا کر ہم کو درود پھریف کا پاوند بنا نماز کا پاوند بنا توبہ کر لیں ایک آدمی تھا حضرت امام حسن بسری کے زمانے میں وہ عورت تقریر سننے آتی تھی آپ کی اس کا آدمی مر گیا اس کا بیٹا جوان اس نے شادی نہیں کی جوان بیٹے کی وجہ سے اس کا بیٹا بگڑ گیا پیسے زیادہ تھے نہ انہیں لڑکے بگڑے اس کے ساتھ خراب دوست آگئے آپ کو بتا رہا ہوں خراب دوست دنیا بھی برباد کرتا ہے آخرت بھی اچھا دوست بناو کسی بھی خراب لڑکے سے دوستی مت کرو منہ جیل میں اسی پرسینڈ لوگ وہی ہیں جو خراب دوستوں کی وجہ سے جیل میں آئے ہیں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو میری بات سنیں وہ خراب لڑکا وہ خراب ہو گیا اسے ستر بار توبہ کرائی کتنی بار عورت کو بلاتا تا ہر رات نہیں دی اس کی ماں بھی بیچاری بڑی نیک پریشان ہو گئی ایک دن بیمار ہو گیا مرنے قریب جلا گیا ماں نے کہا بیٹے کتنا اچھا ہوتا جو توبہ توبہ کر لیتا ہم میری توبہ کون مانے گا کہ بیٹے میں حسن بسری کو بھلا لاؤں گی اگر تُو سچی توبہ کرے کہ جب بلا کے لائے میرے پیر کو گئی جا کے بولی حضور توبہ میرا بیٹا آپ کچھ پڑھ رہے تھے فرمائے لاؤ اسے میں تیرے بیٹے کی توبہ نہیں مانتا میری برسوائی کروا دی سخت سر بار توبہ کروای ہے جا تو میرا بیٹا کہتا ہے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازہ امام صلی اللہ بسری نے اس کو بگا دیا وہ چلی گئی دروازے پہنچی بیٹا بولا اممہ آئے میرے پیر کہ نہیں نہیں وہ کہتے ہیں وہ تیرے نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے تیری توبہ کون کو اعتبار نہیں تو رو کے بولا ماں یہاں پہ آ اپنی ماں سے بولا تو میری ماں ہے تو تو مجھے معاف کرتی ہے تو ماں تو بیچاری اس کا دل کمزور ہاں میں تجھے معاف کرتی ہوں تو پھر بیٹے نے ہاتھ اچھا کے کہا مالک حسن دستی نے تو مجھ سے منع کر دیا مگر اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا اے میرے مالک اگر میرے جیسا کوئی گنے گا نہیں تو تیرے جیسا قریب بھی کوئی نہیں ہے ہاں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہر رات بدکاری کی لڑکیوں کے جسموں کے ساتھ کھیلا مگر قریب اب میں پلٹ کے واپس آ رہا ہوں تیری بارگاہ کا مجرم تیرے سامنے سلنڈر کر رہا ہوں اے بے بناتاکتو والے اپنی رحمتیں فرما اپنا کرم فرما مجھے معاف کر دے ماں نے جب اس کی روئی بلے دیکھ میرے مالک تو تو ستر ماں سے زیادہ مہربان ہے تجھے اپنے حبیب کا واسطہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ایسا رویاں مر گیا اور جیسے اس کی رو نکلی ہے ویسی دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون کا دروازہ کھولو حسن بسری آپ کیوں آئے کہلے گے ابھی میں سویا تھا تو مجھے ہاتھے پہ غیب سے آواز آئی حسن بسری جا تیرے محلے میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں میں نے پوچھا تو پتہ لگا تیرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے مجھے کیا خبر تھی تیرا بیٹا ایک جھٹکے میں اللہ کا دوست بن گیا بتا رو کے بولی میرا بیٹا میرا بیٹا بڑا رو رو کے مرا ہے اللہ کی رحمتوں نے کہا ہر وہ شخص میرا دوست ہے جو تم سے توبہ کر لے میرے سامنے گرگڑائے اللہ فرماتا ہے تو کتنے ہی پر گنہگار سائی اتنا رولے کہ تیری آنکھ آنسو تیرے گاغ دنیا ختم ہو جائے گی میرے دوست میرے بھائی اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو تم توبہ کرو گے آؤ اپنے رف سے کہیں مالک ہم کو معاف کر ہم پہ مہربانیاں کر دے ہم خطاکار ہیں بدکار ہیں ہم پہ مہربانی کر مالک ہم نے بڑی خطائیں کر دی اس سے توبہ کرو وہ بڑی مہربان ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حسین کے نام پہ کون کون اپنی جان دے دے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا ہے مسکرانہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حسین کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ادھر آجائیں جو پوری سنت رکھائیں وہ ادھر آجائیں ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی آجاؤ یہ بچے آنی رہے ان کے دل صاف ہیں الحمدللہ انہیں کوئی منع نہ کرے ونہ وہ گنے گار ہوگا ڈاڑی رکھانے سے اگر منع کرے گا کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ ڈاڑی ابھی عمر نہیں ہے میرے بچے کی جب عمر نہیں تھی تو آئی نہیں تھی اب آگئی تو عمر ہو گئی ہے اے بیٹا کھڑا رہے اے بیٹے ٹھیک ٹھیک کیا ہوا بیٹے کیا ہوا یہاں ہوں میرے پتری باب کیا بات کیا بات کیا بات لو اس بچے کو دیکھنے بچے ہو جانتے ہو ارے یہ کتنوں کا سہارہ بنے گا میں ممبر سے کہنا ہوں یہ بچہ بہت لوگوں کا سہارہ بنے گا اللہ چاہے گا اللہ اس کو بہت نوازے گا میری دعائیں ہیں بھائی تیرے ساتھ یہ چار لوگوں کا پانچ ماں کوئی ہے جو سنتِ رسول کیلئے کھڑا ہو جائے سو شہیدوں کا سواب ہے کوئی نوجوان ہے جو آج سے سنتِ رسول کیلئے کھڑا ہو اچھی لڑکی چاہیے شادی سے پہلے ڈاڑی رکھاؤ کوئی بھی بگڑی بھی لڑکی ڈاڑی والا پسند نہیں کرتی ڈاڑی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو ہے کوئی اور پانچ ماں شکر رسول کوئی دیوانہ حضور کا اس محفظ سے نکل کے آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے ڈاڑی مُڈانا یہ فسخ ہے حرام ہے گناہ ہے ہے کوئی عاشق رسول یہ چار ہو گئے پانچ ماں کوئی ہے حضور کی سنت رکھانے والا اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی اللہ تعالی برکتہ تا فرمائے بیٹھے بیٹھے یہ ماشاءاللہ دور سے آئے ہیں مگر آپ کے آنکے انہوں نے بھی سنت رسول رکھائی ہے یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی جلد بلو بڑے نصیب کی ہر آدمی کے دل میں وہ بات نہیں مگر پھر بھی میرے بھائی میں آپ سے کوئی نراز نہیں ہو رہا ہوں کوئی سنت رسول والا اور آئے کوئی چھٹا ہو کوئی کوئی نوجوان آ جائے کھڑا ہو جو آج نبی کی سنت میں عمل کرے کوئی ہے حسین ہی ہے میں فلم ہے پورے عاشق رسول کوئی نوجوان جو کھڑے ہو کے کہے حسین آج تک جی آتا سبی کے لیے آج سے جیوں گا آپ کے نانا نبی کے لیے چونکہ میرے نبی کہہ میرے تاجو شریعہ کہہ کے کہیں زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی ہاں ماشاءاللہ اب بھی رکھاؤ گا پوری انشاءاللہ کٹاتے تھے پہلے کیا کٹاتے تھے اب پوری کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی سواب یہ کتنے ہو گئے پانچ یہ چھے ہو گئے ساتھ ماہ کوئی ہے ادھر سے کوئی نوجوان اس کے دل میں حضور کی محبت ہو آج سے اپنی نگاہوں کو پاک رکھے حد تل امکان کوشش کرے کہ بری نظر سے نہ تصویر دیکھے نہ کسی لڑکی پہ بری نظر ڈالے اپنی نگاہوں کو پاک کرے واہیا نوجوان بنے ہے کوئی عاشق رسول اس میں فل رسول میں یہ اچھے ہو گئے کوئی اور ہے دیوانہ اس میں فل میں آگے پیچھے سے ادھر سے میرا بھائی ڈاڑی مڈانا کٹانا ایک کی برابر ہے جو پوری ایک مٹھی ڈاڑی رکھائے ہے کوئی اب داڑی رکھو گے اے اللہ پروردگارِ عالمین کو اپنی پیرہ حبیب کی وسیلے سے بیٹھ جائیں اللہ تعالی خوشیہ مبارک مبارک بیٹھے انشاءاللہ 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 محمد حسین سید محمد حسین دولہ مین اللہ تعالی ان کے قبر پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے دیکھو میں نے جو باتیں کہہ دینا ہو سکتا ہے ہماری پھر کبھی ملقات نہ ہو میری کوئی بات بری لگی ہو نہ مجھے معاف کرنا مگر یاد رکھنا اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو آخرت میں رونے سے بچ جاؤ قبر میں رونے سے اس کے سامنے رویا اس کے سامنے گڑ گڑایا وہی رب ہے وہی سب ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے میری کوئی غلطی ہوئی ہونا میرے بھائی تو معاف کر دینا میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ نے میری تقریب سنی توبہ کیجئے استغفر اللہ ربی من کل لزم وات بلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مخصد تیرے دی کیسر فرازی ایسی لئے مسلمہ ایسی لئے نمازی ویقعمون الطعمہ علی حبہ مسکینوں ویتیموں واسیرہ صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بیٹھ رہے ہیں آپ آرام سے جلسہ بھی چلیں یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم سعرہ اللہ وہ حسین جسے نے بہا کے خون وہ حسین جسے نے چھڑا کے خون وہ حسین جسے نے کٹا کے سر چمل جہاں کو غرارا کیا اسی جان سارے کا واسطہ اسی جان سارے کا واسطہ دل بے کیسوں کا سلام دو یا نبی سلام علیکم یا رسول السلام علیکم یا حبیب سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہر مشکلِ اشاہ کے واسطے کربلائے رد شہیرِ کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت رمہ کے واسطے اے بے پناتا خطوں والے پروردگار رات کا وقت ہے ساری شفن ہیں تیرے پاس تو بخشنے والا مہربان ہیں ہم سب گنے گار ہیں زندگی میں بڑی خطائیں کی ہیں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہیں رات کے وقت میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی نیت سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں قبول فرمائے ہیں ہماری توبہ قبول فرمائے ہیں اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق کا فرمائے ہیں اکرین ارحیم تو ہی شفاہ دینے والا ہے کسی ہسپتال میں کوئی شفاہ نہیں ساری شفاہیں تیرے پاس ہیں مولا جتنے اس محفل میں اس بستی میں اس علاقے میں بیمار ہیں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاہ فرمائے ہیں بے گھروں کو گھر عطا فرما دے بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے اللہ میری بہن بیٹیوں کی عزت اور عابلوں کی حفاظت فرما لے جو بہنیں میری بیٹیاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو میری بہن بیٹیاں بیمار ہیں ان کو شفاہ تا کر دے جو ہماری بہن بیٹیاں یا اللہ بغیر نکاحوں کے غیر سرشتوں کے انظام فرما دے علمائے ممبر جو ممبر بہن سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کو راحتیں رحمتیں عطا فرما علم ممبر رسول پر جتنے علماء ہیں جتنے طلبان ہیں ان کو یا اللہ علم نافع عطا فرما اللہ تو قریب ہیں جنہوں نے اس پروگام کو گھر ہے انہیں دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما یا اللہ پروردگارِ عالم رات کا وقت ہے بادشاؤں کے تو تروازے بند ہو گئے تیری رحمتوں کے تروازے پھلے ہیں یا اللہ ہم ان اس فلسطینیوں کیوں نہیں ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہے معلوم اپنے محبوبوں کی وسیلے سے سید و شہدہ کی وسیلے سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی وسیلے سے فلسطینیوں پر اوفر پر یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی وسیلے سے ہم مسلمانوں کو آپس میں محبتیں پیدا کر کر سنیت میں اتفاق پیدا فرما مسلمان اللہ فلسطینیوں پر احمد فرما دے ہم سب گنگار توبہ کرتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد قبروں میں ہوں گے مالک ہم کو قبر و حشق فکرتا فرما موت کی فکرتا فرما آپس میں محبتیں پیدا کر دے ہماری نوجوانوں کی تنہائیوں کو اللہ پاک کر دے ان کی آنکھوں کو پاک کر دے مالک ان نوجوانوں کو پروردگاہ برئی عادتوں سے بچا لے ان پر اپنا فضل کر دے ہم سب کی تنہائیوں سیدہ خاتون جنت کی وسیلے سے قبول فرما سیدہ فاطمہ سیدہ زینب کی وسیلے سے قبول فرما سیدہ خطیجت القبرہ کے سب سے قبول فرما لے لے سیدنا عبقر صدیق کے وسیلے سے عمر فاروق عظم کے وسیلے سے قبول فرما مولا کائنات کے وسیلے سے سیدنا عثمان غنی کے وسیلے سے سیدہ شہدہ کے وسیلے سے اللہ ہماری محمد جو مانگا ہے وہ عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا جو مارے حقوں میں بہتر ہو وہ عطا فرما جب تر دنیا میں دین پر ہیں اسلام پر ہیں مذہب اہل سنت مسئلہ کے عالی حضرت پر ہیں دنیا سے جائیں بہر مسلمان کے لبے جاری فرما کرمائیں تیب اللہ اللہ